سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فرائیور ٹیک اور آج بات کرتے ہیں جی اس پی سی بی پہ تو یہ پی سی بی جو ہے وہ گری کا پی سی بی ہے ڈی سی انورٹر ایکنڈشنر کا تو میں نے اسے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پی سی بی میں ہمارے پاس سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی یہاں پہ ڈبل نائن جو ری ایکٹر ہے یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں تو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا وہاں پہ میں نے صرف آپ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن میرے ایک دوست نے ہمیں کمنٹ کیا کہ وہ یہ جی وہ ہے پی ٹی سی سینسر ہے تو میں اپنے دوست کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں پی ٹی سی سینسر کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی سی سینسر ہوتا کیا ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کی جاتا ہے اس کے اوپر آلڈی میری ویڈیو بھی موجود ہے تو پی ٹی سی سینسر جو ہے وہ دیکھیں یہ نہیں بلکہ یہ ڈبل نائن ری ایکٹر ہے اور یہاں پہ ہے جی یہ پی ٹی سی سینسر تو دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے ان کی آج یہ کنفیجن بھی دور ہو گئی ہوگی اور بہت سی ویڈیوز میں میں نے یہ بات کی ہوئی ہے لیکن چلیں آج پھر ان کو میں نے یہ کلیر کر دیا اس کے علاوہ ابھی بات کرتے ہیں جی یہ ڈبل نائن ری ایکٹر کی تو ڈبل نائن ری ایکٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جی اس کی پیوریفیکیشن کے لیے کرنڈ کی پیوریفیکیشن کے لیے اور کرنڈ کی پیوریفیکیشن کس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ پاور فیکٹر کو اچھا کیا جا سکے بہتر کیا جا سکے تو اس کے لیے پہلے سے دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ری ایکٹرز ہیں وہ سنگل نائن ری ایکٹرز ہیں تو وہ بھی مجود ہیں تو اس پہ آلریڈی ہماری ویڈیو مجود ہیں اور اس میں ہم نے اس کی تمام ورکنگ اور اس کی ٹیسٹنگ کا بتایا ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے بہت سے دوستوں کے ذہن میں ایک قویسن آ رہا ہوگا کہ یہ ایک ری ایکٹر ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ڈبل نائن ری ایکٹر کیوں وہ بول رہے ہیں پہلا قویسن تو یہ آتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اسی کی طرح کام کرتا ہے تو اس میں جو یہ یہ ری ایک ری ایکٹر ہے اور اس میں کیا فرق ہے تو ان میں دونوں میں فرق بھی مجود ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دونوں جو سیم پاور فیکٹر کو کریکٹ کرنے کے لئے یوز کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی سیم ہی کام کرتے ہیں سیم ہی پرسیجر ہے ان کا لیکن اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے اب یہاں پہ میں وہ فرق آپ کو کلیر کروں گا سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ہے وہ ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس دوسرا ری ایکٹر مجود ہے تو میں آپ کو اس کی جو ٹیکنیکلی منفیکچرنگ ہے وہ پہلے سب سے پہلے بائٹ ڈائیگرام میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے اب اگر دیکھا جائے تو جو یہ ری ایکٹر ہے اس کو دو عیسوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس کو دو عیسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کوئل اس طرف ہے اور ایک کوئل اس طرف ہے تو پہلے ہم کوئلز بنا لیں گے اس کے علاوہ اس میں اور بھی کوئلز موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پہلے کوائل دیکھیں اس کے اندر راؤنڈ راؤنڈ گمائی گی ہے اور موٹی وائر سے اس کو گمائی گیا تاکہ جو ہے وہ کرن کا فلو جو ہے اس میں اچھے سے گزر سکے تو دونوں طرف اسی طرح سے سیم ہی وائر کو گزار کے تو یہ کم کیا گیا ہے اب یہاں پہ یہ تو ہم نے ہمیں مل گیا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کی دوسری سیڈ پہ بھی ہمیں کچھ وائرز مل رہی ہیں تو دیکھیں اس میں وائرز موجود ہیں اب ان کا بھی اپنا ایک پروسیجر ہے جو کہ میں آپ کو پی سی بی میں بتاؤں گا کہ یہ پی سی بی میں کیسے کام کرتی ہے یہ سائیڈ لیکن ابھی میں آپ کو اس میں اس کی منفیکچرنگ بتا رہا ہوں تو دیکھیں اس کی منفیکچرنگ میں اس کے ساتھ الگ سے یہ کوائلز کو ڈالا گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ الگ سے کوائلز میں موجود ہیں یہ جو وائرز ہیں یہ تھک وائرز ہیں موٹی وائرز ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ تھن وائرز ہیں تو پہلا تو یہیں پہ دیکھیں یہ اس کی منفیکچرنگ ہے اب آگے چلتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں مزید کیا چیز ایڈ کی گئی ہے اب اگر بات کی جائے جی اس والے ریکٹر کی تو دیکھیں اس کے اندر ایک ہی کوائل ہے اور اس طرح سے اس کو گھمایا گیا ہے اور ایک طرح سے ہم اس کو ان دے دیتے ہیں اور دوسری طرح سے آؤٹپوٹ حاصل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اب یہاں پہ جی اس کی مزید معلومات دینے سے پہلے ہم آپ کو اس کا ٹیسٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو اگر اس ریکٹر کی بات کی جائے تو اس کی ویڈیو آلریڈی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا آ جائے گا اس کے پاس اگر بات کی جائے جی اس ریکٹر کی تو اس ریکٹر کی جو ہے وہ آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں آسانی سے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آٹھ پوائنٹ ہے تو آٹھو پوائنٹ کو ہم نے باری باری ٹیسٹ کرنا ہے تو جو یہ تھک وائر والے پوائنٹس ہیں پہلے ہم ان کو چیک کر لیں گے تو موٹی وائر والے جو ہیں ان میں ہلکی سی ریزیسٹنس مجود ہونی چاہیے مطلب کہ پوائنٹ تھری فور اس طرح سے اس میں ریزیسٹنس آنی چاہیے دیکھیں پوائنٹ ٹو اومز جو ہے ریزیسٹنس اس میں آ رہی ہے اگر نیکسٹ کو دیکھا جائے تو نیکسٹ میں بھی اسی طرح سے ریزیسٹنس مجود ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی سی قسم کا کوئی شارٹ سرکٹ بھی مجود نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا شارٹ سرکٹ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی دیکھیں کوئی شارٹ سرکٹ مجود نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ چاروں جو ہیں وہ وہ سیپرٹ سیپرٹ کوائلز ہیں اب یہاں پہ ان کی جو اس ٹیسٹنگ ہے وہ دیکھیں وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں بھی کچھ اومز یہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو اس سے زیادہ اس میں ویلیو نظر نہیں آنی چاہیے اگر یہاں پہ اومز بڑھ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کو آپ کا یہ ریکٹر جو ہے وہ فالٹی ہو چکے وہ پرفیکٹلی کام نہیں کرے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک دسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی ایک پوائنٹ دسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ ریکٹر کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس طرح سے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مزید بات کر لیتے ہیں جی تو دیکھیں اس کے اگر باڈی وائز اس کو دیکھا جائے تو باڈی وائز بھی یہ بہت زیادہ فرق ہے تو یہ میرے پاس جو اس وقت مجود ہے یہ ریکٹر جو سنگل لائن ہے یہ جی آٹھ امپیئر کا ریکٹر ہے جبکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سائز میں بہت چھوٹا ہے اس سے اور بیس امپیئر کا ریکٹر ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھا دوں ایک اور میرے پاس موجود ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے تو یہ تقریباً چودہ امپیئر کا ریکٹر ہے اور سائز میں بہت زیادہ بڑھا ہے اور وزن میں تو کافی زیادہ ہی بڑھا ہے اور جبکہ یہ دیکھیں بلکل لائٹ ویٹ ہے اور امپیئر میں بھی کافی زیادہ اس سے بڑھا ہے اور اگر مزید اس کو دیکھا جائے تو دیکھیں یہ جو منفیکچر ہے اس کی کور جو ہے وہ میٹل کی بنی ہوئی ہے اور اس کے لئے سپیشل جو ہے وہ لوہا استعمال کیا جاتا ہے اس کو منفیکچر کرنے کے لئے جبکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ دیکھیں فیرٹ کورڈ کا استعمال کیا گیا ہے تو فیرٹ کورڈ اس کی اوپر اور نیچے اس کے لگایا گیا ہے سائز دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کا سائز بھی دیا گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ 8 مایکرو ہینری پلاس 8 مایکرو ہینری 20 ایمپیرز اس کی کپیسٹی ہے تو یہ کافی چھوٹا اور کام میں بہت بڑا ہے جبکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ 14 ایمپیرز اور 17 میلی ہینری کا یہ ہے اب یہاں پہ بات کریں گے کہ یہ جو پی سی بی میں یہ کیسے انسٹال ہے اور اس میں جو دو ریکٹرز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چکے ڈبل لائن ریکٹر لگا ہوا ہے دو لائنیں ہیں اس کی الگ لگ جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو اس میں اسی طرح سے دو ہی ڈائیوڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور دو ہی آئی جی بیٹی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ جو پی ایف سی ہے یا پاور فیکٹر کریکشن ہے اس کو بہتر کیا جائے اور کرنٹ کا فلو جتنا اچھا ہوگا جتنا سموتھ ہوگا اتنا ہی ڈیمیج کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے اور جو آئی پی ایم ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اور کمپریسر کو بھی نقصان نہیں ملے گا تو اب ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ڈائیگرام بنائیں گے اور ڈائیگرام پہ آپ کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب یہاں پہ میں نے آلیڈی جی یہ ڈائیگرامیں بنا دی ہوئی ہیں تو یہ ہمارا ریکٹر ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو آئی جی بیٹی ہیں تو یہاں پہ میں نے آلیڈی بنا دی تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو آپس میں سیریز میں جوڑا گیا ہے یعنی کہ اس کے ایک پوائنٹ اور اس کا یہ پوائنٹ تو اس کو سیریز میں جوڑ کے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس پوزٹیف لائن مجود ہے یعنی کہ پوزٹیف الیکٹرک دی گئی ہے تو ڈی سی الیکٹرک یہاں پہ آ رہی ہے اب یہاں پر یہ ڈی سی ہے اور نغیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ دونوں ا میٹر پر موجود ہے تو دونوں میٹر پر ہمارے پاس نغیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ موجود ہے اب کیا کیا گیا ہے کہ جو یہ پوائنٹ ہے اس کو کولیکٹر کے ساتھ اور یہ پوائنٹ جو ہے اس کو بھی کولیکٹر کے ساتھ ایسے جوڑ دیا گیا ہے تو اب کیا ہوگا اور سوری ایک اور میں چیز بنا دوں تو ان کے ساتھ یہاں پہ ڈائیوڈ لگائی گئی ہیں اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈ اس کے ساتھ اور ان ڈائیوڈز کو اپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کامن کر دیا گئی یہ کامن پوائنٹ ہے اور یہ جا رہی ہیں جی ای پی ایم کی طرف یہ ای پی ایم کیوں جا رہی ہیں تو یہ سارا پروگرام یہاں پہ چلائے گیا ہے اور یہ گیٹ ہیں ان کو آن اور آف کیا جاتا ہے باری باری تو جس سے کہ پاور کریکشن جو ہے کرنڈ کا فلو جو ہے وہ دو جگہ سے الگ لگ دو جگہ سے جا رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تو جس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ایجی پیٹی جو سنگل ایجی پیٹی ہوتا ہے اس پر لوڈ آتا ہے لیکن یہاں پہ دو آئی جی بیٹی ہونے کے وجہ سے ان پہ لوڈ کم ہو جائے گا باری باری ادھر ادھر آئے گا اس سے اس کی گھرم ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے یہاں پہ اسی طرح رییکٹر بھی جو ہیں وہ دو ہیں تو دو جو ہیں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی لوڈ کم ہو جائے گا کبھی ادھر لوڈ آئے گا کبھی ادھر آئے گا تو اس طرح سے یہ اتنی سپیڈ سے کام ہوگا کہ ہم ہمیں یہ ایسی لگے کہ جیسے یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے لیکن ایکچولر میں یہ ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جی ان کے فائدے اور نقصانات کی یعنی کہ ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز کی تو اگر دیکھا جائے تو یہ ریکٹر جو ہے جس قسم کے ڈیزائن شدہ پی سی بی میں لگا ہوتا ہے تو اس میں پرفیکٹلی کام کرتا ہے کیونکہ اس پی سی بی کو اسی کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ دے تو اس طرح سے اس کے کوئی ایسا نقصان میں نے نہیں دیکھا بھی تک اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سائز میں تو چھوٹا ہے لیکن اس کے بھی فائدے ہی ہیں کیونکہ اس نے میں ڈبل آئی جی بیٹی لگا کے تو اس کو اتنی سپیڈ سے کام کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ پرفیکٹلی سے پی ایک سی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پرفیکٹ سسٹم ہے اس میں بھی ایسا کوئی ڈیسڈوانٹیجز موجود نہیں ہے بلکہ فائدے ہی فائدے موجود ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں جی کہ یہ دو دو وائرز ہیں یہ کس لیے انسٹال کی گئی ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو بھی یہ پی ایف سی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی کہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کہ مایکرو کنٹرولر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ یہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ بلکل فلو اچھے سے گزر رہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کیا ہے اس کا ہیلپر موجود ہے جی دیکھیں یہاں پہ یہ ایسی موجود ہے یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے کس کی ہیلپ کرتا ہے جی مایکرو کنٹرولر کی ہیلپ کرتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ یہ سسٹم سارا اچھے سے کام کر رہا ہے یعنی کہ یہ سسٹم یہاں پہ کام کرتا ہے اس کے بعد یہ کنٹرول کرتا ہے اور یہ فیڈبیک دیتا ہے جی مایکرو کنٹرولر کو تاکہ پورا سسٹم پروپرلی کام کرتا رہے کیونکہ اس نے سب کچھ کنٹرول کرنا ہے ہر چیز کو تو اس لیے یہ سارا جو پروگرام ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے تو اس طرح سے یہ ساری سسٹم کام کرتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک